اچھا یہ دیکھیں بھائی صاحب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست مچھلی پکڑی ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں جیسے جتنے بھی یہ ادھر لگے ہوئے ہیں شہرازی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں کتنا خوبصورت سے جایا ہے دربار کو تو میں نے کہا سنگوڑ بزار آئے ہوں آپ کو یہ بھی دکھاؤں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بیلی کا بچہ ہے یہ تھی دکانیں ہوتی تھی چاہے کپروں کے فروٹ کے لیکن پانی کے پیچھے لوگوں نے قربانی دی ہے اس جگہ سے شیفٹ ہوئے ہیں پھر اوپر والی سائیڈ آئے ہیں تو اس کی پوری آپ کو میں اسٹری بتاؤں گا میں میں روڈ سے جاؤں گا گھدروں کا میں روڈ سے اب شاپ تقریباً ساری کھول گئی ہے پہلے جو شاپ ہیں نا بانتی اور جو زیادہ نا ادھر کپروں کی شاپ ہیں جتنی بھی شاپ سے نا ادھر کپروں کی ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہوں شریع اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولا تو آج کا ولا کا آغاز میں نے بائک میں چلتے چلتے ہی کرتی ہے تو ادھر سے بھی جو میں گزروں گا یہ پرانی اٹھی ہیں پرانی اٹھی ہیں سے گزروں گا آپ کو یہ مین مین جگہ دکھاؤں گا پھر اس کے بعد سنگوٹ شہر کا دکھاؤں گا جو مین مین جگہ ہیں وہاں سے گزروں گا اچھا صبح میں جلدی آگئی ہوں تو اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شابز زیادہ بند ہے شادر نادر شابز کھولی ہیں واپسی میں جب سنگوٹ سے واپس آؤں گا تو جتنی بھی ویڈیوز ادھر بناؤں گا واپس آؤں گا جب یہ بزار کھلا ہوگا تب میں ویڈیو بناوں گا ایک اور یعنی کہ اسی میں اٹھ کروں گا دیکھوں گا بزار نے کھلا ہوئے تو یہ دیکھیں ابھی میں سنگوٹ کی طرف جا رہا ہوں یہ اصل ویڈیو جو این اپ پردیسیوں کے لئے ہے ساتھ ایک اور مارکٹ بن گی ہے یہ دوسری سیڈ بھی ہے ادھر بھی جا کے میں گلی میں بھی آپ کو دیکھاؤں گا یہ دیکھیں اور یہ جو مسجد ہے سامنے یہ بھی کافی پرانی ہے اس بزار جو سنگوٹ یہ جو پرانی اٹھی ہیں بزار ہے نا اس سے بھی یعنی پرانی ہے یہ پہت پرانی مسجد ہے اب اس سیڈ سے میں رائٹ سیڈ ہوں گا اس کے لیٹ سیڈ نے بلا آتا ہے اس سیڈ جاؤں گا سنگوٹ کی سیڈ جاتاں گا آج میں نے سوچا کہ آپ کو جدھر جا کے میں ویڈیو بناوں گا تو آپ کو ساتھ ساتھ رستے کا بھی تکھاتا جوں تاکہ آپ کو رستے کا بھی پتا چلے کہ رستہ کس طرح سے ماشاءاللہ روڈ جتنی بھی ہیں نا آپ سنگوٹ میں کارپٹ روڈ اور ماشاءاللہ کافی اچھی ہے بلا میں بھی کافی اچھی روڈ بنی ہوئی ہے یہ آگے سے روڈ اوپر جو جاتی ہیں میں یہ آتا ہے سی فور اچھا میں خود اتنے ٹائم بات ادھر سنگوٹ آئے ہوں ادھر سے نیچے جو گلی آئی ہے ادھر ہو جاتا ہوں بلا کی سیٹ تو یہ کافی مارکٹس بن گئے سامنے جو گاڑیاں کھڑیویں ہیں بینک ہے تو میں بھی کافی ٹائم بات ادھر آئے ہوں اور ماشاءاللہ کافی مارکٹس یعنی کہ ایریا کافی چینج ہو گیا اچھا ادھر پہلے میں بکنگ کرنے آتا تھا تو ادھر آگئی پرندوں کی شابز تھی اب پتہ نہیں ہے یعنی اگر ہوئی تو میں ادھر بھی رکھوں گا اور ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو بھی دکھاؤں گے ان کے پاس کتنے نایاب نیاب قسم کے پرندے ہیں مڑگیاں ہیں اور جو بھی ہوں گے برز وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے ہیں کبوتر اب یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے یہ الگ ہے وہ یہ ان کے تھوٹے تھوٹے بچے ہیں ہم؟ یہ والے وہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کون سے؟ کون سے؟ اور یہ ہے یہ یہ ہے چکور ہے اور یہ الگ الگ الگتی ہے ایک ایک میں دو دو ہیں السلام علیکم پر پھر کیا حال ہے میں سوڑی ویڈیو بنا لو بنا سکتو یہ الگ الگ یہ کون سی نسل ہے سیرازی ہے سارے یہی ہیں چینل ہے یوٹیوب میں یہ سارے یہی ہیں کھی نسل کیا ہے کلر الگ الگ ہے یہ توتے ہیں اسٹریلیم توتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ بتا رہے ہیں کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں کتنے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھیں اللہ فاکستان کتنے چھوٹے چھوٹے اور کتنے پیارے پیارے ہیں یہ دیکھیں اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ بھی ایک یہ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ دونوں ایک ہے بس سائز میں ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ والے دیکھیں آپ یہ تھوڑے ڈرگ ہیں تھوڑے دور ہیں اور نیچے بھی ہیں نیچے یعنی کہ مرگیاں ہیں یہ لاکھ بھی سمکھیا ہے یہ پتخہ ہے پتخہ ہے نا اور اس ہیڈ دینے نے رکھی گیا ہیڈ دیچے ریبیٹ آئی سائیڈ بھی انہوں نے رکھی گیا کپوٹر ہوگا ہے ادھر بھی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کپوٹر اور یہ ادھر بھی ہے اس پیلین تو ہوتے یہ بھی ہیں اس پیلین یہ اس پر لگایا بہار ہوا ہے یہ اس پر لگایا یہ میرے حال میں بہار ہے آخری ٹائم ہے اس کا اچھا وہ بتھیں مجھے نظر آئی ہیں دیکھیں کافی بڑی بڑی رکھی رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی بڑی بڑی ہیں بتھیں اچھا دو تین جو شاپ تھے ساتھ اگٹھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح کی چڑھی ہیں ماشاءاللہ پاکی شان ہے ماشاءاللہ پاکی شان یہ دیکھیں یہ بولنے والے کوتے ہیں یہ دیکھیں سب کے پاس نے ادھر جو بڑی شاپ مختلف مختلف ہے اندر بھی لگی نہیں ہے آپ کو میں دکھاتے ہیں اندر بھی پوری ہیں یہ بھی ہیں یہ کبوتر ہیں یہ دیکھیں پورے جو ایک کبوتر ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری مورگی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیاری ہے اچھا یہ میں چاچو سے پوچھا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری ہے بنگلائز ان کا نام ہے یہ دو تین شاپ تھے ہیں اور یہ اندر سے میں آپ کو شاپ کا دکھاتا ہوں اندر بھی ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے نے سراغ گار بھی ہیں برڈز کے اگر آپ کو چاہیے ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور ادھر بھی ہیں پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سنگوڑ بزار اس سائیڈ ہے سنگوڑ بزار میں ہوں میں تو آگے بھی جاتا ہوں آگے بھی جا گے آپ کو سارا سنگوڑ بزار دکھاتا ہوں آگے بھی جاتا ہوں یہ جتنی بھی شاپ تھے ہیں ایک دو تین یہ ساری جو برڈز کی ہیں سب کے پاس ہیں الگ الگ بھی سمکھی ہیں تھوڑی یعنی تھوڑی بہت ملتی ہے اسٹریلینٹ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ان کے پاس نہیں ہیں لیکن الگ الگ ان کے پاس تھوڑی زیادہ لگے بھٹکیں بھی کافی بڑی ہیں اچھا جو مرگے کی شکین ہیں مجھے تو نہیں پتا وہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی نسل کے ہیں کمٹس میں بتائیں اور کون سا جو ہے مرگہ ان میں سے صحیح آپ کو لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا میں آگے تک جاؤں گا جہاں پہ ڈیم تاکہ پورا یہ بزار آپ کو مین روڈ دکھاؤں گا پہلے اس سے پہلے آگے گلی جاتی ہے ادھر جاؤں گا اور جا کے نا آپ کو یعنی کہ دربار پہلے بھی ویڈیو بنائیے دربار جا کے آتری لگاؤں گا اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا اچھا میں یہ دربار جاروں نیک آلمشاہ دربار یہ دیکھیں ماشاءاللہ گلی کو کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے سجایا ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے بھی میں آیا تھا لیکن یہ بہت ہی خاص اور برگتوں والا مہینہ ہے ملاد کا اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سے جایا ہوئے دربار کو تو میں نے کسنگوڑ بزار آئے ہوں آپ کو یہ بھی دکھاؤں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بیلی کا بچہ ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں دربار ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سے جایا ہوئے اچھا یہ دیکھیں دونوں سائیڈنے لگائے ہوئے کتنا خوبصورت لگائے ہوئے اس قبر کو بھی سجایا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت کچھ بوو آ رہی ہے اندر ہمیں دعا مانگ لیتا ہوں پھر جاتا ہوں باقی ویڈیو بناتا ہوں اچھا پانی پی لیتا ہوں ماشاءاللہ میں کوشش کرنی ہے کہ پیدل ہی ہیں تو زیادہ بہتر ہے تو جو دوسری سائیڈ ہے ادھر سے گاڑی آ جائے گی سکول تک آگے جاؤں گا یہ دیکھیں سنگھوڑ بزار ہے مینگ کے اس طرح اور جو پردیسی بھائی ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے خصوصاً ہوگی کیونکہ وہ جو ادھر آنا چاہتے ہیں لیکن مجھگوریوں کی وجہ سے آ نہیں سکتے تو انہیں دیکھیں نا یہ اپنے علاقے کہ اپنے شہر تو کافی خوشی ہوگی جب وہ دیکھیں گے اچھا یہ دیکھیں نا پانی کتنا اتر گیا جب مکمل اتر جائے گا تو آپ کو میں آگے جاؤں گا اور پرانہ میرپور بھی دکھاؤں گا تو یہ اس سنگھوڑ کا سمجھے انڈ ہے میں نے صرف میر روڑ دکھائی ہے تو میں اب بھی گلیوں میں نہیں گیا تو یہاں پانی دیکھ رہے ہیں کہ اس روڑ کے پاس پاس اوپر اوپر تک آ گیا تھا اور اس روڑ کی حالت بھی کافی راب ہے اور جب مکمل پانی اتر جائے گا تو جو ادھر دربار ہے جنہوں نے میرپور ازاد کشمیر کی سمجھے میرپور ازاد کشمیر کی بنیاد رکھی تھی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سارا کور کر کے بتاؤں گا تو پانی مکمل تقریباً کہ اترتا جا رہا اور تیزی سے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں پانی کتنا اتر گیا اس جگہ میں نے لوگوں نے جو پرانے تھے باپ دادا مارے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں جتنے بھی ادھر بزار تھے ادھر آگے ہوا کرتے تھے بزار کے چیریاں ہوتی تھی دکانیں ہوتی تھی چاہے کپروں کے فروڈ کے لیکن پانی کے پیچھے لوگوں نے قربانی دی ہے اس جگہ سے شیفٹ ہوئے ہیں پھر اوپر والی سائیڈ آئے ہیں تو اس کی پوری آپ کو میں اسری بتاؤں گا انشاءاللہ جب پانی اترے گا جنہوں نے اس میرپور ازاد کشمیر کی بنیاد رکھی ہے ان کی قبر مبارک اور دربار ادھر یا ادھر بھی لے کے جاؤں گا کہ جب پانی اترے گا اور شاید یہ ہے زندگی ہونی چاہیے اچھا اس ویڈیو کو جتنے ہوئے ہیں آپ نے بس سپورٹ کرنی ہے میرے چینل کو سپورٹ کریں اس کے لیے بس دل بڑھا کوئی زیادہ آپ کے زیادہ اس میں نے کوئی ڈیٹا زیادہ یوز نہیں ہوگا نیم بھی یوز ہوں گے نیٹ کا پیکیج آپ کا ویسی بھی لگا ہوتا ہے آپ نے خالی کلک کرنے لائک کے بٹن کو اچھا بہت سے ایسے ہیں بہت سے ایسے بندے ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں چینل کو بغیر سسکرائب کیے تو چینل کو سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ویڈیوز کو میری شیئر کریں اچھا یہ دیکھیں بھائی صاحب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست مچھلی پکڑی ہے ماشاءاللہ اس میں آگیا ہے یہ ملی ہے اچھا میں ادھر آیا تھا ادھر یہ چاچو مچھلیاں پکا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جس جگہ میں مچھلیاں پکا رہے ہیں پرانے میرپور کے یہ پٹھے ہوتے تھے یعنی کہ جدھر انٹے بنتی تھی یعنی کہ یہ پرانے میرپور کہنے وہ کہہ رہے ہیں اثرات ادھر پٹھے ہوتے تھے جس طرح نے آپ کو ایک وہ نظر آ رہا ہے پٹھا جدھر انٹے بانی ادھر سے چمنی سے دعا نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ پرانے میرپور کے پٹھے اس جگہ ہوا کرتے تھے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا بلاغ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کمرس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ اس چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ دیکھیں کتنا رہا ہے یہ آئے ہیں دیکھیں ادھر سے آگی ساتھ ہلیں لیپ سائیڈ میں میرے پولیس لائن ہے درائیویں لائسنس کے جو تیسٹ ہیں اسی سائیڈ میں ہوتے ہیں اور اتر بھی مارکٹ کپروں کی کھل یہ سائیڈ بھی ہے مارکٹ رہے پولیس لائن دیتر یہ تری ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مسجد ہے جامیہ مسجد ہے تو یہ بھی کافی پرانی ہے اب یہ میں بلاغ کی سائیڈ آگی ہوں اتر سے اوپر ہو جاؤں گا بات میں ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی